اسلام علیکم آپ کا آواز آری ہے میری اچھا آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ ایک اورینٹیشن سیشن ہے جس کے اندر ہم یو ایس ٹیکس پرپیرر کورس کے بورٹ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے تو اس کورس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اللہ پاک کے ایک کلام سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو بہترین نوازنے والی ہے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی ایفرڈ کے افورڈنگ دیتے ہیں یہ ہمارا کختہ ایمان ہے دین مسلم اور آپ لوگ انشور کیجئے کہ جتنے بھی آپ لوگوں میں سے لوگ موجود ہیں جو اس کورس کو لینے آئے ہیں یا کسی اور سسٹم موجود ہیں ٹھیک ہے تو دنیا میں کوئی بیسی چیز نہیں ہے جس کو آپ حاصل نہیں کر سکتے آپ نے کچھ بھی حاصل کرنا ہو آپ اس کے لیے ایفرڈ کریں تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اس میں کامیاب کر دیتی ہے تو اس حصے میں جس کورس کے لیے ہم موجود ہیں اس کے لیے بھی میں اور آپ لوگ مل کے ایفرڈ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کورس کو سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو چلیں ہم کورس کو آپ پار میں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو ہوتا دوں کہ ہم انسٹیٹوٹ اور کورس کے پلیٹ فارم سے اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ٹرینر کی پرفائل کا بتا دوں ابھی میں بسکلی ٹرینر آپ سے محافظ نہیں ہوں ٹرینر آپ کے کورس سے سٹارٹ کریں گے ایم بسکلی دا ریپریزنٹیٹیو آف انسٹیٹوٹ اینٹرکسیشن تو ٹرینر بے اپنے ساتھ موجود ہیں وہ بسکلی کورس کو اور کورس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو انشاءاللہ اسپلین کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے جو ٹرینر ہیں ماشاءاللہ سے ایک ریپیوٹری ڈیم ہے یہ سی پی اے یو ایس کے اپنی کینڈیٹ بھی ہیں اس کے علاوہ سی ایم اے کیا ہوا ہے انہوں نے آئیس کے انسٹیٹوٹ سے ٹھیک ہے انسٹیٹوٹ اور پاکسان اپارٹ پوم ڈیٹ یہ ایک اسوسییٹ میمبر بھی ہیں انسٹیٹوٹ اور پبلک اکانٹرکس ہے اس کے ٹھیک ہے پریویس لی سرپرکان صاحب انگیج تھے آہ بی فائلر کے ساتھ اور یہ یو ایس جو ان کا سیگمیٹ تھا کا اس کے بھی ہے ان کو لیڈ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے تو ان کا ماشاءاللہ سے اور اس ایسے اور اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے اور ایک ارتا ہے فیکٹیکل نالوجی پرکان صاحب ماشاءاللہ سے اپنی فام بھی رن کرتے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ سے اس سال یہ یو ایس شیفٹ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک بلیسنگ ہے ایک اپورچونٹی ہے جو آپ لوگوں کے پاس میرے پاس موجود ہے اور ہمیں اسے برپور قائدہ اٹھانا چاہیے آپ کو یہ بقیدہ پوٹل کی اوپر ایک ایک ریٹرن ایک ایک کمپورٹیشن سائل چیس آ رہے ہوں گے بسیقلی اپنی فرم بھی رن کرتے ہیں ٹیکس بیس کے نام سے اور یہ پارٹنر بھی ہیں اور پریویس لی مطلب جو ان کا سارا بیگراؤنڈ ہے وہ ٹیکس ایشن پورپٹ آنڈ آنڈ اینڈے شور ہی ہے ٹیک ہے تو محمد احمد صدقی صاحب آپ کو ویڈیو مل جائے گی آپ ریکارڈنگ کرنا چاہے ہیں ریکارڈنگ ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے ٹیک ہے بیٹری کریں ٹیک ہے ریکارڈنگ آپ لوگ کے لیے ہوتی ہے آپ لوگ کو ریکارڈنگ لازمی طور پر پروائیڈ کی جائے گی سیشن کی ایند پر کل آپ کو ریکارڈنگ انشاءاللہ مل جائے گی ٹیک ہے تو آگے ہم اس کو پرسیڈ کرتے ہیں اس پورس کے ایک منس ہے یعنی کہ ڈائیمنٹ کا کورس ہوگا اس کی جو ڈریشن ہوگی ایک منٹ جی اپنے آپ کو مروح ٹکی ہے پلیز اچھا ہے ڈی پورٹی فائیو پیٹ آرز کا کورس ہوگا ہماری کلاس ہفتے میں تین دن ہوا کرے گی فرائی ڈی سیچڈ ڈی سنڈے فرائی ڈی سیچڈے سنڈے ہوا کرے گی ٹیک ہے ساتھ سے لے کے آٹھ بہتہ کلاس ہوا کرے گی ٹیک ہے نائنٹی پرسن ہم پریکٹیکل پرسیڈ کریں گے ٹین پرسن ہم پریکٹیکل پرسیڈ کر دیں ہوں گے تو ریٹیکل کیوں ضروری ہے کیونکہ جو آپ کی بیسٹیز ہوتی ہیں وہ اسی پہ ہی بیسٹیز کرتی ہیں اگر آپ کے پاس بیسٹیز نہیں ہے آپ اسے کو نہیں جانتے تو آپ اس کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ سمجھے کہ مسال کے طور پر اچھا جی کریڈ کے ہے لانچ کے ہیں تو چیزیں انفورٹنٹی ہمیں آپ کو بتانی پر ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سیشن ہماری لائیو سیشنز ہوتے ہیں جس میں آپ لوگ کو پر ہر کلاس کے اینڈ پر کوششن انڈ آنسر سیشن کی اپرٹنیٹی دیا تھی ہے اس کوششن انڈ آنسر سیشن میں آپ کا کسی بھی قسم کا کوششن ہوتا ہے ٹرینر آپ کو ریسپونڈ کرتے ہیں ہمارا بارسل ہوتا ہے اس میں بھی ریسپونڈ کیا جا رہا ہے اچھا ایک چیز بتا دوں کہ ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا کورس ہم آپ کو ایک سیشن دیں گے کہ آپ لوگ یہ کورس کرنے کے بعد کہاں کہاں پہ کام ڈھونڈ سکتے ہیں کون کون سے آپ کام کر سکتے ہیں کیسے کسے کام کر سکتے ہیں کون سے ایسے پلیٹ فارم ہے جن کو جن پہ ہم کام کو ڈھونڈ سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ان میں ہم ایک جو پلیٹ فارم میں جو میں نے الیک سے منشن کیا ہے وہ ہمارا ہے فریلانسنگ کے اوپر ٹھیک ہے تو فریلانسنگ کے اوپر جو ہے آپ لوگ کو پروپر سیلک سے وہ کامپلیمنٹی کا طور پر پر پورس کیا جائے گا اس میں کوئی ہم آپ سے چارڈی نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور وہ پورس بھی آپ لوگ کے لئے فری ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی آپ کو ٹوپریٹڈ فریلانسر بتا رہا ہوگا کہ آپ نے کس طرح سے سب چیز کو سیلک کرنا ہے بسیکلی یہ جو آپ کا پورس ہے ٹھیک ہے اور اگر ہمارے کیونکہ ہنڈرڈ سے پلاس پارٹسمنٹ ہو جائیں گے تو جوائن نہیں کر سکیں گے تو ان لوگوں کے لئے ہمارا یہ سیشن ہمارے فیس بک پیج پہ بھی انسیٹوٹ آف اور پیٹر انٹر سیشن کا جو پیج ہے اس پہ بھی لائے گا ٹھیک ہے اب ہماری کپیسٹی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو مزید لوگ جوائن نہیں کر سکتے سیشن کو تو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے لیکن جوائن نہ کر پائے تو وہ ادھر چلا گئے اچھا آپ کے لئے سب سے بڑا سپورٹس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے کام کیجئے ٹھیک ہے آپ کے لئے جو سب سے بڑی اپرچونٹی ہے آپ اچھلی بتا دوں جو یو ایس یوکے کے لوگ ہیں وہ یہاں سے پاکستان سے کام کراتے ہیں وہ ایشن کنٹری سے کرواتے ہیں کیوں کرواتے ہیں کیوں کہ ہمارے لیے وہی چیز جو پی کی آر میں جو ایک ڈالر ہے وہ کنورٹ ہو پر کتنی رکعہ بن جاتے ہیں جو کہ ان کے لئے ایک ڈالر ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے لئے کافی زیادہ بی پیوز ہیں کون کون سے بی پیوز ہیں ان میں کیسے اپلائے کریں یہ ہمارا آجنڈا سیشن میں ہوگا جب ہمارا کورس کا نکلیوڑ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ آپ روپر فی لانسنگ کے پیٹ فرم پہ جائیں آپ خود سے انڈیپینڈڈ کام کرنا چاہیں تو ابھی ساری سرسید دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پوشن آنسر سارے اکوموڈیٹ کیا جاتے ہیں اچھا اس کے بعد سی پی فرمز کے ساتھ بھی آپ کام کر سکتے ہیں سی پی فرمز کے ساتھ بھی وہ موسٹی فرمز آپ کو وہی بی پیوز جیسے ہیں آپ کو اپرچونٹی دیتی ہیں ہم آپ کو بتائیں کام کر سکتے ہیں یہ بسکلی کورس کے کونٹنٹس ہیں جو آپ کو آپ کے بتا رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو آگے میں آپ کو چند فیچرز اپنے کورس کے یا جو ہمارا کورس ہے اس کا بتانے ضروری سمکھوں وہ فیچرز کون کورس ہیں آپ کو بتا دوں نمبر ون پر یہ ہمارے لائیو زوم سیشن ہیں جس کا سب سے بڑا ایڈوانٹ ہے یہ تھی انٹریکٹیو سیشن انٹریکٹیو سیشن سیمیلر وی اندھا سیمیلر وی ایک میٹھے ایک میٹھے یہ کال آئی ہے آپ کا کوئی بھی وہ پرشن ہوگا تو ٹرینر آپ کو اس کو قائد کریں گے آپ کو رسپونڈ کریں گے یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے میں آپ کو اچھے بتا دوں بڑے سارے لوگ آپ کو لیکچرز دیں گے لیکن وہ ریکارڈڈ لیکچرز ہوں گے ان کا نقصان کیا ہوگا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی رسپونڈ کرنے والا آپ کو کوئی اس کا آنسر کرنے والا نہیں ہوگا ٹیک ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ہر کلاس میں ایک انڈ پہ جب سکیشن لکھا جائے گا تو آپ کو ہر قسم کا آنسر سب سے بڑا اچھا اگلی بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی میں نے کہوں گا تو آپ کو کہہ دے کہ ہم تین مہنے کے ایکسیس لیں گے آپ کو ایکسیس لیں گے آپ کے پاس پورٹل موجود ہوگا ٹیک ہے تو آپ تین مہنے اس سے ایکسیس لیں ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک اور چیز بتا دوں وارس ایپ ایک ڈیڈیڈ گروپ ہوگا اس گروپ کے اندر آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ کی مینیمنٹ کی ہے تو مینیمنٹ رسپاونڈ کرے گی آپ کی سٹیڈی کی کیوری ہے تو آپ آپ کے ٹرینر رسپاونڈ کریں گے ٹیک ہے آپ اس میں کوئی بھی کبھی بھی ٹونٹی فور اور سیون کوششن پھوٹ کر سکتے ہیں ہاں یہ آپ اسپیکٹ نہیں کریں گے کہ ٹونٹی فور اور سیون آپ کے ٹرینر آویلیبل ہو کیوں ٹرینر آپ سارا رات ان کا کام اگر آپ کو مارننگ میں جب سو جاتے ہیں پھر آپ تین بجے دن کو اٹھیں یا چار بجے اٹھیں یا دو بجے اٹھیں تب اس دوران وہ رسپاونڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ آپ کے کوششن کی جو وہ سٹیس فیکشن تب ہی ہوگی جب آپ کو ٹرینر رسپاونڈ کرے گا بیسے تو اس پورس کو سکوٹ کرنے کے لیے ہمارا کا سٹین ہے لیکن جو کوششن کی ہوتی ہے آنسر کی وہ ٹرینر کی درچہ ہوتی ہے کیونکہ ٹرینر کہ ہم جواب پھر لائے کرتے ہیں ٹھیک ہے بھلے آپ کو کوئی آپ کا دوست بھی اس کو آتا بھی جواب بھی دے دے گا آپ اس پر یقین نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو لہٰذا ٹرینر کا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ آویلیبل ہوتے ہیں ہمیشہ رسپاونڈ کرتے ہیں لیکن سم ٹائم اگر وہ لیٹ ہوں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا مطلب نا مجھے فوری ٹرمپٹی آنسر نہیں کیا گا آپ کو بتایا ہے اب کیونکہ بھی آپ جانتے ہیں ان کے اندر کام کرتے ہوئے جب لیڈ کہہ دیتے ہیڈ کہہ دیتے تو آبیسلی ان کی اب ہم کوششن نہیں کر سکتے کیا بندے کو کام آتا ہے نہیں آتا ہمارے کورس کا بھی یہ خوبصورت ہے کہ نائنٹی پرسنٹ پیکٹی کال اور ٹین پرسنٹ کا دیکھا ہے آپ کو بہتادہ پرو کنیکٹ سوکٹویر کے اوپر ریٹرنڈ برانیس کائے جائے گی ایسا نہیں آپ لوگ اینڈ پر آپ روچھ لیجے گا فلان سوکٹویر فلان سوکٹویر ہر سوکٹویر کی تقریباً نیویگیشن اس کی مویمنٹ اس کا چلانے کا طریقہ ساری چیزیں بہت زیادہ فرق نہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ فرق نہیں ٹھیک ہے ڈین آپ کو بتا رہے ہیں ٹی ہنڈرڈ ڈالرز کی ایک بک ہے جو کورس میں آپ کو آپ کی انڈرول سٹوڈنٹس کو جو لوگ ہوں گے یا اینڈ پر جو فلی پیڑ سوٹویر سٹوڈنٹس ہوں گے سب سٹوڈنٹس کے ساتھ وہ بک شیئر کی رائے گی ٹھیک ہے وہ بک کامپلیمنٹیز ایک ہوگی گفت ہوگی آپ کو ٹرینر کی طرف سے اور وہ ٹرینر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اٹر ڈا اینڈ ڈا سیشن ٹھیک ہے اس کے اندر جو بخیدہ لوگ ہے اور جو اس کی اگزیمپلز ہیں اور سینیریوز ہیں کاف شیئر چیزیں بنی ہوگی ٹھیک ہے آگے اس کو پرسیڈ کریں تو ہمارا جو کورس ہے اس کا آپ کو بتا دکھیں اچھا جو پورس کے اوپر ہم آتے ہیں تو پورس کے اوپر ہمارے ٹرینر آپ عثمان موابیہ صاحب نربانی کریں اور آپ بار بار رہو کر رہے ہیں بھائی باقی لوگ کو اوپر ٹرینر کی ہے کہ اب کیونکہ ہمارے سارے پارٹیس پرنٹس پول ہو چکے ہیں وہ پیج پہ بھیجر کریں اچھا یو ایس ٹرینر پورس کے اندر اس کے ہمارے پورس کے دو کمپوننٹ ہیں جو کمپوننٹ ون ہے وہ ٹیکسیشن کا ہے اور جو کمپوننٹ ٹو ہے وہ ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹیک ہے فرکان بھائی بھی ابھی آپ کو سارا اکسپین کریں گے ہم آپ کو جو نمبر ون پر انٹردکشن دیتے ہیں ایس ٹیکسیشن کا ان کا بیگروم کیا ہے ہسٹری کیا ہے کیا چیزیں تو ابھی کیونکہ یہ فرکان صاحب ہمارے ساتھ مجھود ہے تو یہ آپ کو یو ایس ٹیکس پرپیرر کا جو کمپوننٹ ہے اس کے اوپر بتائیں گے ملکہ ایک سٹپ بیک جا کے یہ آپ کو ساری چیزیں ایکسپین کریں سر کوٹس پر پلیس جی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ خیرگیت سے ہیں میں نام محمد فرکان ہے اور بشارت صاحب نے تقریباً چیزیں آپ کو گائیڈ کر دنی ہے اس کے اوپر کہ کیا کیا اس کے اندر ہم کریں گے میں پولیسیزار کی تیرس کو اس کو سکیری کرتا ہوں میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا یہ سارے چیزیں بتا چکے ہیں میں کچھ چیزیں جو چیزیں میں کچھ ہر بیج کے اندر بتاتا ہوں کہ یار یہ اس کا کیا اتنا سکوپ ہے کہ اس کی ضرورت پڑھ رہی ہے لوگوں کو کرنے کی یا کروانے کی تو سب سے پہلی بات ہے کہ یو ایس کے اندر ہر سال تقریباً ابھی آپ اگر مئی دو ہزار تیز کا ڈیٹا اٹھائیں تقریباً تیرہ کروڑوں کے قریب ریٹنز فائل ہوتے ہیں ہر سال یو ایس کے اندر اور مئی دو ہزار بائیس کا ڈیٹا ہے کہ تین لاکھ تقریباً جو پرسیو آدھر جاپ کیونکہ یو ایس کے اندر اپورچنیٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ریل اسٹیٹ کے اندر اور اور ڈیفرن چیزوں کے اندر ہیں وہ ٹیکس پریپیرر یہاں پہ تین قسم کی جابز ہوتی ہے ٹیکس پریپیرر پلاننگ ٹیکس ریزولوشنز جو ہے لوگ اس کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ پیسے ہوتے ہیں اب بچتا ہے ٹیکس پریپیرر کی جاب ٹیکس پریپیرر کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک پورا ریٹن بناتے ہیں اپنا اپنے یو ایس کے سوفٹیئر کی اوپر اور ریویور کو دے دیتے ہیں جو کہ یو ایس میں بیٹھا ہوا سی پی اے ہوتا ہے اب بات آتی ہے کہ وہ ہمیں کام کیوں دے گا وہ اس لیے کام دے گا اسے کہتے ہیں لاؤ کے حساب سے لاؤ کے حساب سے اللہ کیونکہ کریڈٹ کس طریقے سے آپ کرے طریقے سے آپ کا جو ریوینیوز ہیں وہ کس طریقے سے آئیں گے کس کو ریوینیو بنانا ہے یہ سارا کا سارا کام پریپیرر کا ہوتا ہے اور جتنا اچھا پریپیرر ہوتا ہے اتنا اچھا سب کے پاس وائس بریک ہو رہی ہے سب کے پاس وائس بریک ہو رہی ہے سب کے پاس وائس بریک ہے جی کانڈی کنفرم کریں کہ کسی لوگ کو ایشو آ رہا ہے وائس میں آپ لوگ اپنی طرف جن کو وائس کا ایشو آ رہا ہے ٹھیک ہے سب کی طرف ایشو آ رہا ہے سب کے ایک طرف نہیں ہے سب کی طرف ایشو آ رہا ہے کیا نہیں اپنے جون سے وہ اینڈ پر چیک کریں نہیں یہ یہاں پہ حرون صاحب کہہ رہا ہے کلیر ہے ٹھیک ہے محمد دوسری سٹیچر کی آواز کلیر نہیں ہے آپ اپنی آواز کی بات کر رہے ہیں یا دوسری آواز کی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ 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 میں ساتھ بیٹھتا ہوں میں بلکو ساتھ بیٹھتا ہوں سر فرکان بات کر رہے تھے تو اس ٹائم کنڈیوسری وائس بریک ہو رہی اچھے اچھے چلی میں فرکان صاحب کہتا ہوں کہ وہ دوبارہ سب بتا ٹھیک ہے شعور آپ لوگوں کو ات کر Absolutely فارکات میں آپ لوگ کے وائس بریک ہو رہی ہے ٹھیک ہے تا اب کہ دھم توقتا ہے سا رہا کوئی مسئل نہیں ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یوں اےس ٹائس پریپیر کے اندر کیا ہے کہ ادariosенти disp koرد ہے Как جو پرکان کیا کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر مختلف کمپنیز جیسے ہم کہتے ہیں بی پی اوز یا تو وہ بی پی اوز کو کام دے رہیتی ہیں یا وہ کیا ہے کہ یو ایسے ٹیکس پرپیریشن کوٹ سے تو ہم آپ کو اس کے اندر صرف 10% تھیوری پڑھائیں گے 90% پورا پریکٹیکل ہوگا کہ کس طریقے سے ایس پر دا لاؤ پورا ریٹن بنایا جاتا ہے اور یہ ریٹن سے فرسے آپ کو دکھایا نہیں جائے گا آپ کو سینریو کے تحت پورا سینریو کے تحت آپ کو بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے بنا گا کس طریقے سے نہیں بنے گا اسی طریقے سے اس کوس کے اندر ہم فارمیشن ای آئی انفارمیشن ای ٹی آئی انفارمیشن یہ ساری صحیحے سے بنتے ہیں جو یو ایس ٹیکس پریپیشن کا کورس اس کے اندر پہلے آپ کو پورے یو ایس ٹیکس کے جو جو بیسک چیزیں ہیں ساری کیونکہ ایک پوری کتاب اگر دیکھا جائے تو پانچ سو پیج کی پوری کتاب ہوتی ہے لیکن ساری چیزیں اس کے اندر آپ کے کام کی نہیں ہوتی تو لہذا وہی چیز آپ کو پڑھائی جائے گی جو کہ آپ ریلیٹیڈ ہوگی دی ویجول ٹیکسیشن ہوگا بیسنس ٹیکسیشن ہوگا پھر اس کے بعد ٹیکس سوفٹیئر کے اوپر آپ کو پریکٹیکل کریڈنشل دیے جائیں گے ایسا نہیں ہے کہ میں نے آپ کو ٹیکس سوفٹیئر کے اوپر بتا دیا کہ اس طریقے سے بنے گا دکھا دیئے اور چھوڑ ہم اپنے نیٹ ورک چینل کرتے ہیں تو لیکن سریکھنے یہاں پر چل رہے گے کلا آپ کو آواز آ رہی ہے کائلنگ پلیز مجھے بتائیے گا جی جی پلیز پلیز تھوڑا سا ہے نا اس کا ریدم بناتا ہوں تاکہ آپ لوگو کو ثوبی سی چیز ہے جو چیز پر چھوٹی ہے وہ آپ لوگ کے ہو جائیں کہ پہلے تو یار جو انہوں نے میرا انٹرڈکشن وغیرہ دے دیا وہ اوکے ہے ٹھیک ہے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ہمارا تھرڈ بیج ہے میرا تھرڈ بیج ہے اور فرز بیج کے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں اور وہ کام کرنا شروع بھی ہو چکے ہیں سیکنڈ بیج ہمارا چل رہا ہے اور یہ تیسر بیج کی اورینٹیشن ہے فرز بیج کے جو لوگ تھے وہ سارے کے سارے اپنی جابز پر لگ چکے ہیں یو ایس ٹیکسیشن کی کچھ دو چار رہ گئے ہیں کچھ نے اپنا شروع کر دیا ہے کام فائیور اپورک و سی پی اے فرمز کے ساتھ اور کچھ اپنے اپنی چیزوں میں لگ چکے ہیں ٹھیک ہے نا پہلے بیج کے لڑکے ہمارے الحمدللہ جو سٹوڈنٹس سے وہ سارے کے سارے جوائن ہو چکے ہیں کسی کو چاہیے ہو نمبر تو ہمیں بتا دیں ان کو ہم شیئر کر دیں گے دوسرا بیج الحمدللہ ہمارا بہت بڑا بیج بنا ہوا ہے اور اس کے اندر لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں اور یہ ہمارا تیسرا بیج ہے اب بات کر لیتے ہیں تھوڑ اسی سکوپ کی بات کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کا انٹرس کیلی ایٹ ہو سارے چیزیں اٹھ کی کہ کیا پڑھاؤں گا کیا نہیں پڑھاؤں گا یہ ساری چیزیں ایک ورڈنگ باتیں ہیں ٹھیک ہے یہ سب آپ لوگ کریں گے اس کے اندر لیکن اکثر مقصد یہ ہے جو سب کا یہاں پہ آنے کا کہ یا اس کو کرنے کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا سب کا یہ مقصد ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں یا میں جو جاپ کر رہا ہوں تو کیا میں اس کے ساتھ کوئی پارٹ ٹائم جاپ کر لوں گا یا میں اگر اپنا چینج کرنا چاہ رہا ہوں تو یو ایس ٹیکسیشن مجھے اتنے پیسے دے دے گا کہ میں جو کرنٹ پیسے کما رہا ہوں اس سے زیادہ ہوگا تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں یو ایس کے اندر جو ٹیکس پریپیرر کو جو پاکستان میں لوگ جو ہیں ان کو جو پیسے ملتے ہیں یو ایس سٹیزن کا ریٹ ہے تیس ڈالر پر آور پچیس سے پیتیس ڈالر پر آور اور جو پاکستانیوں کا ریٹ ہے وہ پندرہ ڈالر سے بیس ڈالر پر آور ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی ڈالر کہاں پر ہے اور اگر آپ پانچ سے چھے گھنٹے صرف جو پاکستان کے اندر جو لوگ کمائی کر رہے ہیں وہ ہے ڈھائی لاکھ تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ ٹیک ہے نا ذرا اس کو ڈالر سے پہلے ڈیوائٹ کر لیجئے آپ کو کچھ سو ڈالر بنیں گے ایک ہزار ڈالر کے اندر تین لاکھ سیلری والا بندہ آتا ہے اور تین لاکھ سیلری کتنے لوگوں کی ہوتی ہے میکسیمم ایک ایوریج سب کو پتا ہے ٹیک ہے اگر ایک بندہ دو سے تین گھنٹے بھی کام کر لیتا ہے تو دن میں وہ دس سے پندرہ ہزار پر کماتا ہے اور اگر وہ پورے سال میں پورے مہینے میں اگر ستیس دن کام کرتا ہے تو وہ کتنا کما سکتا ہے وہ آپ ہندازہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے نا اسی طریقے سے پر ریٹنز کے بھی چارجز ہوتے ہیں کہ آپ کی سکیلنگ کس طریقے سے ہوتی ہے اب مزید کی بات یہ کہ میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ سب کے سوال میں ہے ٹھیک ہے کہ سر پھولا کوس آپ دیکھ لوگے ساری چیزیں دیکھ لوگے ٹیک ہے نا کیا پڑھاؤں گا انڈیویجول ٹیکسیشن پڑھاؤں گا بزنس ٹیکسیشن پڑھاؤں گا سافٹیل پر سکھاؤں گا لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ یار مجھے کام کہاں سے ملے گا ٹھیک ہے کیا کیا اپورچنیٹیز ہیں پہلی اپورچنیٹی تو یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنا ایل ایل سی کا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کوس کے بعد بی فائلر ہو گیا ایجارڈ لیب ہو گیا ایسے بے پناہ کمپنیز ہیں جو کہ پاکستانیوں کو یو ایس میں کمپنیز بنا کے دے رہی ہیں جس کے چارجز آپ کی ہوتے ایک ایل ایل سی بنانے کے جس کے ایل ایل سی ای ای این بینک اکاؤن اور مرچنڈ وغیرہ شامل ہوتا ہے تو اس کے وہ دیٹھ سو سے دو سو ڈالر لیتے ہیں اس کو پاکستان میں کنورٹ کر لیجئے کہ اگر آپ اپنی جاپ کر رہے ہیں اور یو ایس تیس اکام نہیں کرتے آپ بلتے یار یو ایس تیس اکام نہیں کر رہا میں صرف ایل ایل سیاں بناوں گا تو فیس بک مارکٹنگ شروع کیجئے کہ بڑی ایزیلی مارکٹنگ ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس کو اس کے اندر سٹیپ بائی سٹیپ سپیس بک مارکٹنگ شروع کیجئے اور اس کے بعد ایل ایل سیاں بنانا شروع کر دیجئے آپ مہینے میں ایک ایل سی بناتے ہیں میں کچھ زیادہ پر جائی نہیں رہا میں اس طبقے سے بات کر رہا ہوں جس کا رہنا کھانا پینا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے اس انفلیشن کی وجہ سے ٹیک ہے جو بندہ ایک بندہ جو اسی سے اسی ہزار سے ایک لاکھ کما رہا ہے اگر وہ ایک ایل سی بھی پورے مہینے میں بنا لیتا ہے ٹیک ہے جو کہ سو سے دیر سو میں چلو سو ڈالر لیتا ہوں یار میں زیادہ نہیں لیتا ایک ایل سی کا سو ڈالر لے لیے ٹیک ہے تو تیس ہزار تو آپ کی پاکٹ کرنے سیرے سیرے آگیا ہے نا فیس بک مارکٹنگ اتنی چیپ ہوتی ہے کہ آپ یقین مانے جب میں آپ کو یہ بتاؤں اگر کوئی اس میں مارکٹنگ والا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یا کس طریقے سے ہوتی ہے پہلے تو وہ لوگ جو اپنی جاپ کر رہے ہیں وہ ایل سی فارمیشن کے تھرو ہی اپنا کام ایزیلی کر سکتے ہیں نمبر دوسرا رہ گیا کہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں یار ایل سی فارمیشن کون مارکٹنگ کرے کون یہ سب کرے کہ یار مجھے کوئی ایسی سی پی ای فرم مل جائے یو ایس سے کہ جو مجھے شام میں کیونکہ یو ایس پہ کام شروع ہوتا ہے شام چھ سات بجے سے کہ یار میں دو تین گھنٹے کام کرلوں اور پتیس پہتیس ڈالر چالیس ڈالر پر منت کے حساس سے کمالوں میں لیے بہت ہے ٹھیک ہے میں نے یار یہ بزنس بزنس کی سائٹ نہیں جانا میں نے نا اس طریقے سے کام کرنا ہے اب کیا رہ گیا اب وہ کیا کرے گا سی پی ای فارم کیسے سرچ کرے گا وہ کونسے چینل ہیں وہ اس میں میں آپ کو بتاؤں ٹھیک ہے اب ایک ایسا بندہ وہ بلتا ہے یار میں اپنی فائننس کی جاپ سے یا میں اپنی existing جاپ سے بلکل بھی پریشان ہو چکا ہوں یار مجھ سے نہیں ہوتی ڈیلی بیس پہ ڈیٹا انٹری یا ڈیلی بیس پہ فائننس کی جاپ یا یہ جاپ کیوں اویسی باتیں جو اگر آپ ایک اکاؤنٹ آفیسر یا ایک فائننس مینجر یا کسی کی بھی جاپ آپ اپلائے کرتے ہیں unlimited لوگ اس کے لئے اپلائے کرتے ہیں ایک تو یہ دوسرے یو ایس ٹیکسیشن میں بلیف کیجئے کوئی کوئی کمپیٹیشن ہی نہیں ہے ابھی کیوں کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاکستانیوں نے کبھی اس طرف دیکھا ہی نہیں ٹھیک ہے وہ آج بھی بک کیپنگ کی طرف ہے بک کیپنگ کے جو پر آور ریٹ ہے وہ تین ڈالر ہے ٹھیک ہے اور وہ تین ڈالر پر آور بک کیپنگ والے کو ملتے ہیں پندرہ سے بیس ڈالر پر آور ٹیکس ریٹن فائلنگ ٹیکس پریپیرر کو ملتے ہیں جس کے اندر نہ آپ کا سسٹم ہوتا ہے آپ کا صرف ایک لیپٹوپ ہوتا ہے وہ آپ کو اپنا خود اینی ڈیکس یا ٹیم ویور سے اپنے سسٹم میں لے کے جاتے ہیں وہاں پہ ایک سرور لگا ہوتا ہے سسٹم لگا ہوتا ہے لائک پرو کنیکٹ ہو گیا ڈریک ہو گیا وہاں پہ آپ نے اپنا ریٹن بنانا ہے اگر آپ گھنٹے کے ساتھ سے پیسے لیتے ہیں تو گھنٹے کے ساتھ سے آپ کو وہ دے دے گا اگر آپ پر ریٹن کے حساب سے لیتے ہیں پر ریٹن کے حساب سے دے دے گا یہ میں بات کروں بی ٹو بی یہ تو ایک سیگمنٹ ہو گیا تو میں بہتا ہوں میں اپنی جاپ چینج کرنا چاہتا ہوں آگے ٹیکس پریپیرر کا کوز کیجئے فرمز کے نام میں بتاتا ہوں چاہے تو کال کر لیجئے کہ یار انیشیل جاپ وہاں کتنے کی لگتی ہے یو ایس ٹیکس پریپیرر کی آرٹھور لارنس ہو گیا لیول تھری باس ہو گیا جن کے یو ایس کے اندر آفیس ہیں وہ وہاں پر ٹیکسیشن کا کام لیتے ہیں اور پاکستان میں انہوں نے بندے رکھے ہوئے ہیں ہائر کیے ہوئے ہیں اور وہ انہیں ٹیکس فائلنگ کر کے دیتے ہیں ایک تو یہ ہو گیا ہے آپ بولتے ہیں یار نہیں بھائی میں ایک خوڑا درہا لیول میرا اچھا ہے میرے یو ایس کے اندر لوگ موجود ہیں دوست وغیرہ موجود ہیں تو بھائی میں تو اپنا کام کروں گا تو یو ایس کے اندر اگر آپ کا کوئی دوست موجود ہے تو اس کے ساتھ آپ پارٹیشپ کر دیجئے اس کو بولے بھائی تم ٹیکس کا کام پکڑو میں یہاں پر ریٹن بناوں گا یہ بھی ایک سیگمنٹ ہے تو کتنے سارے سیگمنٹ ہیں اور ہم انہی سیگمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہوتے ہیں یہی ساری چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں آپ لوگ سیکھ لیں گے اگر آپ سے کوئی اس میں وہ نہیں ہے یو ایس ٹیکس پریپیرر وہ بولے کہ یار بہت مشکل ہے یہ بہت کیسے پڑیں گے میں نے تو کبھی ٹیکسیشن کی ہی نہیں ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو یہ ساری چیزیں آپ کو رہتی ہیں یقید مانے جنوری سے مائی کے اندر یو ایس کے اندر لوگ ڈھوڑے جاتے ہیں کیونکہ ٹیکس پریپیرر ہے ہی نہیں وہاں پہ اتنے کم ٹیکس پریپیرر ہیں کیونکہ دیکھیں یہ ہیڈیک جوپ ہے مجھے میں نے ایک سی پی اے کیا ہوا ہے سی پی اے کا مطلب ہے یو ایس کا سی اے میں اپنی مثال نہیں دے رہا ایک بندہ ہے وہ یو ایس پہ بیٹھا ہوا ہے اس سے سی پی اے کیا ہوا تو کیا وہ سسٹم میں ڈیٹا ڈالے گا کبھی نہیں ڈالے گا وہ گولے گا بھائی ڈیٹا ڈال کے دے دو ٹیک ہے میں ریویو کر لوں گا اگین وہی بات یہ ڈیٹا انٹری کی جوپ نہیں ہے یہ ریویو کرتا ہے جتنی غلطیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتا ہے یہ یہ مستیکس سیکنڈ ٹیم یہ تو ہوگی آپ کا پورا اسکوپ جو مجھے آپ کو بتانا تھا یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو میں دوں گا آپ لوگ اپنے سوالات مجھے دیتے رہیے میں آپ کو یہ سیشن ختم ہونے کے بعد سارے سوالات کے جوابات دوں گا اس سے آپ بلکل بے فگر ہو جائیے کوئی پریشان نہ ہوئیے یہ کہ آپ کو آپ کے سارے سوالات کے جوابات ملیں گے کہ کیسے کریں گے کیا کریں گے کس طریقے سے کریں گے یہ سارے سوالات کے میں آپ کو آہستہ آہستہ جواب دیتا چلے گا ٹھیک ہے نا اب آگے آجاتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا کورس کی اوپر دیکھیں انڈیوزوڑی ٹیکسیشن ہوگی بزنس ٹیکسیشن ہوگی اور سافٹیئر کی اوپر باقاعدہ آپ کے یوزر آئی ڈی پاسپرٹ دیے جائیں گے اس کے اوپر جب میں ریٹن بناؤں گا وہی ریٹن کی سیناریو آپ کو دوں گا وہ ریٹن آپ بنائیں گے اور باقی سیناریو دیے جائیں گے تاکہ آپ پریکٹیکل انوائرمنٹ کی اندر دیکھ سکے کہ ایک ریٹن کس طریقے سے آپ کے پاس دیٹا آئے گا اس دیٹا کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے کوئی کتاب ہی باتیں نہیں ہوں گی اس کے ادر ٹیک ہے تھوڑ اس کی ڈیٹیل ہم لے لیتے ہیں کیا کیا اس کے اندر ہوگا ٹیک ہے overview ہوگا کیٹرنس ہوں گی understandings ہوں گی ٹیک ہے نا ٹائپ آف ٹیکسیس ہوں گے انڈیوزوڑ ٹیکسیشن کے اندر آپ انڈیوزوڑ ٹین فورٹی کیا ہوتا ہے income and detection کیا ہوتی ہے credit and adjustments کیا ہوتے ہیں filing status taxable income ٹیک ہے آگے آ جاتے ہیں اسی طریقے سے business taxation overview business taxation 1120 1065 1120 ان کے ریٹنس بنایا جائیں گے ٹیک ہے credits ہو گئے adjustments ہو گئیں یہ ساری چیزیں اس کے اندر آپ کو سکھائی جائیں گی سر previous work sheet پہ جا سکتے ہیں جی بسنس کے ساتھ آپ کے سارے انڈیویجوال income filing status taxable income وغیرہ یہ سارا بلکل basic overview ٹیک ہے یہ بہت کچھ اس کے اندر آگے جا کے ہوگا ٹیک ہے اسی طریقے سے business taxation overview business taxation یہ سارے forms لکھے میں کہ آپ کو partnership کا return بنائے جائے گا corporation کا بنائے جائے گا اس corporation کا بنائے جائے گا اس کی income deduction credits وغیرہ کس طریقے سے ہوں گے tax software آپ کو بتا جائے گا کہ اگر آپ pro connect سیکھ لیتے ہیں تو باقی softwares کو کس طریقے سے آپ کام کریں گے ٹھیک ہے خوردہ ٹھیک چھ ٹھیک کرنگ لی جب آپ پر ٹھیک 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 اس کے اندر ایک پورا segment موجود ہے اس کے اندر آپ کیس طریقے سے کون سا ریجسٹرڈ ایجنٹ آپ کے لیے بہت آسان ہے unique address کس طریقے سے لیں گے کن کو unique address کی ضرورت ہوتی ہے کیا unique address کے بغیر بھی LLC بن جائے گی اس طریقے سے کون سا ریجسٹرڈ ایجنٹ آپ کو reuse effective پڑے گا EIN کیسے لیں گے ITIN کیسے لیں گے operating اگر آپ کو فیزیکل بینک اکاؤنٹ کسی کریں گے ٹھیک ہے نا فیزیکل بینک اکاؤنٹ اس پر نہیں دکھایا جائے گا لیکن ڈاکیومنٹیشن بتائی اسٹرائی کے یو ایس کا نمبر کیسے اس کا بزنس کرنے کے لیے آپ کو کام آتی ہے یہ ساری چیزیں اس کے ڈاکیومنٹس کا کورس ہے ٹھٹی لیکچرز ہیں آلموز ڈو پوائنٹس کی کلاس ہوتی ہے تقریباً ہم ایک سے سوہ گھنٹہ کلاس لیتے ہیں باقی ہم سارے کے سارا اس کے اندر کوششن آنسر کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر کوششن آنسر میں پڑھا تو دوں کوششن آنسر نہ لو تو پائدہ نہیں ہے اور اس کے بعد پینتالیس منٹر کا تقریباً آور ہوتا ہے یہ پورا ایک کورس ہے دیکھیں جس کو ہم نے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ڈیزائن کی ہیں آپ لوگوں کے لیے مجھگاً کی ساری کیجئے جو ہم نے کوششن ہے سارے کوششن آپ لکھتے لئیے یہاں پہ مجھے لکھے ساری کوششن دے دیجئے ہینڈ ریس کیجئے گا ٹھیک ہے میں سبکے قوششن ون بائے ون سننوں گا ٹھیک ہے نا آپ سب لکھتے بھی رہیے اور ہینڈ بھی ریس کرتے رہیے جو ہینڈ ریس کر دے گا میں سبکے قوششن سو جوں گا سبکو جواب دوں گا آپ بہتر کو اگر آپ کو پورا سنیریو بنا دیا ہے دائی مینے کا کورس ہوگا اس کے اندر آپ کو پریکٹیکلی ساری چیزیں سکھائے جائیں گی کوئی بھی اس کے اندر کتابی باتیں نہیں ہوں گی آپ لوگ پلیز کوششن ہے کہ کوئی نہیں بولنا چاہتا تو وہ ہینڈ ریس کر لیجئے اور جب بولنا چاہتا ہے تو وہ کوششن لکھ لیجئے تاکہ ہم کر لیجئے آجے ہی کوششن آنسر کی طرف چلتے ہیں ڈیک ہے ڈیک ہے تو ہاتھ کڑے کر دیجئے ساری سے ویسا آپ نے کیا ہے جن جن کو جو کوششن ہے بلا جھجا گو کہ پوچھئے ٹھیک ہے کوئی وہ نہیں ہے میں آپ سے سیکھوں گا آپ اس سے میرے پاس جتنے نالجھے وہ میں دوں گا آپ کو ورنہ آپ مجھے بتائیے ٹھیک ہے ہاتھ کڑے کر لیجئے میں ون بائی ون مینٹ کا ٹائم ہے پلیز ہاتھ پرے کر لیجئے جنہوں نے ہم ان کو بھی ایڈریس کر لیجئے سوال کیجئے سر میرا قویسٹن یہ ہے کہ اپ یو ایس کے اندر ٹیکس لاؤز میں ایک یہ چیز آتی ہے سامنے کہ بہت ساری سٹیٹس ہیں کافی سٹیٹس کے اندر الگ الگ کسیل کے لاؤز ہیں تو ہم جب یہ کورس پڑھے ہوں گے تو انڈیجیل ٹیکسیشن کر رہے ہوں گے یا ہم بزنس سکیشن کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے جب پریکٹیکل کام ملے گا تو وہ ایک سٹیٹس سے نہیں ہو سکتا تو کیا آپ سکھاتے ہوئے ایک سٹیٹس کو فوکس کریں گے یا اس چیز کو آپ نے آلریڈی کیا ہوا ہے ٹیکل کی یہ مختلف سٹیٹس کا کام بھی ہمیں کس طرح سے منیج ہوگا ہر سٹیٹس کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے جب آپ فیڈرل ریٹن بنا رہے سٹیٹس کا ریٹن بنا چلا جاتا ہے تو بہت سپیسیفک سٹیٹس ہیں جس کے اندر شوڑی انشورنس کی انشورنس کی اپلکیشن آ جاتی ہیں کیلیفورنیا وغیرہ جو پور فوڈرل کا جو ریٹن بنا رہا ہوتا ہے اس کے بیک اینڈ کی اوپر آٹو میٹکلی سٹیٹس کا ریٹن بنا رہا ہوتا ہے سسٹم آٹو میٹکلی سٹیٹس کا ریٹن بنا تا ہے تو آپ کو اس کے لاؤ کے اندر بھرسنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ فیڈرل کا ریٹن بناتے ہیں اور پیچھے جو اسٹیٹ کا ریٹنیں وہ آٹومیٹیکلی بنتا جاتا ہے کیا پوچھنا تھا کہ پاکستان کے ٹیکس اور یہ اس کے ٹیکس کے ہندے سے ڈیفرینس کیا ہوتا ہے دیکھیں جنابی والا آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کا ٹیکس بڑی ایزیلی آپ کو کام بھی بھی مل جاتا ہے ایزیلی ٹیک ہے جو بھی مل جاتی ہے اور اگر آپ فیلس بک وغیرہ یا مارکٹنگ کریں تو وہ بھی مل جاتا ہے ٹیک ہے اب بات ہے یو ایس ٹیکس کی تو یو ایس دیکھیں میں پریفیر دیکھیں میں آپ کو یو ای کا نہیں بتاؤں گا کہ یو ای کا کیا اسکوف ہے دیکھیں ہاں میں یو ایس کا اس لیے بتا سکتا ہوں کیونکہ میں پاس چھے سے سات سال سے یو ایس میں کام کر رہا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ 26.7 ٹریلین کی اکنومی ہے وہ 13 کروٹ دنیا میں سب سے زیادہ ریٹن بھرے جاتے ہیں وہاں پر اور وہاں پر دوسرا ہے کہ ان کی پرچیزنگ پاور بھی بہت اچھی ہے پے کرنے کے لیے اور وہاں پر آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے یو ای تو ابھی ٹیکسیشن انہوں نے شروع کیا ہے ٹیک ہے پاکستان کا ٹیکس ابھی بھی لوگ تین ہزار پانچ ہزار چھ ہزار روپے میں پر ریٹن بھر رہے ہوتے ہیں انڈیویجوال میں نارمل کی بات کر رہا ہوں ٹیک ہے تو یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر آپ کمپورٹیبل ہیں دیکھیں یو ایس کے ٹیکس کے اندر تھوڑا سا آپ کو ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ اگر آپ کا سیزن آتا ہے پاکستان کے ٹیکس آتا ہے جولائی سے اکتوبر میں آپ کشنا ہوچ کمائی لیتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو پورے سال میند کرنی ہوتی ہے اپورک فائیور لینکڈن ڈیوڈفرن چینلز کے تھوڑا آپ کو اپنے طریقے بنانے ہوتے ہیں تو آپ سیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اپنی مارکٹ بناتے ہیں رات و رات کوئی کام نہیں ہوتا پہلے آپ کے بعد اسکل ہوگی تو آپ اسے سیل کریں گے دکان جب تک کھولیں گے نہیں تو بیچیں گے کہاں سے ٹیک ہے اگر آپ کو آن لائن شاپنگ بھی بھی کرنی ہے تو اس کو آپ اپنا آن لائن سٹور بنائیں گے ساری چیزیں کریں گے چیزیں لائیں گے تب بیچیں گے نا پہلے ہی اسکل ہے کہ بیچنا ہے اس کے بعد قائم لگے گے میرے میں ایک سر میرے ایک کوششن یہ تھا کہ ان کے بہت زیادہ ڈیفرنس ہوتا ہے ان کے لئے اور جیسے کہ آپ کے باتوں سے ڈیفرنس جو ہے جی 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 سل دیگے ہر کسی کا لاؤ اپنا ہے ہر کسی کا لاؤ اپنا ہے کوئی ڈیفرنس ایسا نہیں ہے ہر جو لاؤ ہوتا ہے نا وہ ایک لیگل ٹرمز ہوتی ہیں اور ہر کسی کی لاؤ کی اپنی ایک کلاسیفیکیشن ہے تو میں اس میں ڈیفرنشیٹ کو نہیں کر سکتا ایسے اس کو یو ایس کا زیادہ ہے جی محمد یاسین صاحب سالیکم جی سر ایک قوشن میں یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لاؤ تو نہیں پڑھا جائیں گے آپ جو آن لائن جو بھی چیزیں جو پیکٹیکلی آپ نالیج کریں گے پوائنٹ یہ ہے کہ جب تک لاؤ نہیں پہتے چلے گا تو ہم کیسے اس کو ایمپلیکیشن ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس کا لاؤ نہیں پتا کہ کیسے کرنی ہے اور پھر میں کیسے پرکٹیکلی اس کو ایمپلیمنٹ کر سکتا ہوں تو یہ میرے کوئی پور کوششن ہے سیکنڈ کوششن ہی ہے کہ ویٹ کیا ویٹ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے جس جس انکم ڈائکس ہے یہ پوششن ہے سر میں نے یہ نہیں کہا کہ لاؤ نہیں پڑھا ہوں گا میرا پیکٹیکل کیوں پر مثال کے طور پر میں آپ کو کریٹ پڑھا کتاب سے تو پڑھا دیا میں آپ کو جو کریٹ ہوتے ہیں لیکن اس کو اب ڈیپریسیشن ہے تو اب ڈیپریسیشن کیا ہوگا بونس ڈیپریسیشن کیا ہوگا اس پہ بونس ڈیپریسیشن اپلائے ہوگا ہوگا تو یہ ساری چیزیں جب ڈیپریسیشن پڑھا ہوں گا تو اس کو سسٹم پہ بھی دکھاؤں گا ہماری ایسا نہیں ہے ہماری یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے لاؤ جو ہے نا وہ لاؤ ایک بہت ایک لمبا ٹاپک ہے اگر آپ کتاب کھولیں اس کے انٹرنیشن ٹیسیشن بھی ہے ٹانسور پائنسنگ بھی ہے نہیں مجھے آپ کو اسپیسیفک لو پڑھانا ہے میرا الفاظ تھا اسپیسیفک لو کہ میں آپ کو ڈیپریسیشن پڑھاؤں گا کیونکہ کام آئے گا ایسی وقت میں ڈیپریسیشن پڑھائے بغیرہ تو ریٹن کپلیٹ ہوگئی نہیں اسی رہے کہ کریڈٹ پڑھائے بغیرہ کپلیٹ ہوگئی نہیں ڈیڈیٹیکشن پڑھائے بغیرہ کپلیٹ ہوگئی نہیں پہلے آپ کو لاؤ پڑھایا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کو سسٹم پہ دکھائے جائے گا پھر سیناریو بنا کے وہ آپ کو پھر پورا ریٹن بنائے جائے گا یہ ہمارا ایک پورا پروسس ہوگا دوسری باد آپ نے پوچھی ویٹ ویٹ یو ایس کے اندر جو ہے سپلائی کے اوپر ہے ایک ہے سروس کے اوپر وہاں پہ نہیں ہوتا جی جے کے ایسوسیٹس ساموالے کو جی بازتا سار جی سارے سوالات تو میرے دوستوں نے پوچھ ہی لیا ہے لیکن تھوڑا سا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ بہت سے لوگوں نے یہ سوال پہ یو ایس لاو جو ہے وہ کتنے کنٹریز میں امکلیمنٹ ہو رہا ہے کس کس جگہ کون کور کر سکتے ہیں کیا مرتب کیا کتنے نہیں نہیں یہاں کتنی کنٹریز میں امکلیمنٹ ہو رہا ہے ملک یو ایس جو ہے جس ہم یو ایس کو ہی کنسیڈر کریں گے دوسری جگہ بھی ہم ہم صرف یو ایس کو ہی کنسیڈر کریں گے جب جب پیرول اگر نہیں ہے تو بسکلی کا کہتے ہیں جب ہم اس کی پریپیر کریں گے سیلیس پرسٹ کی یا انڈیویجوال کی تو ضائط ہی پیرول کو جب ہم پریپیر کرنا ہی نہیں جاتے ہوں گے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ کیسے ہو گیا ایک بات بتائیے جو لوگ پاکستان کا ٹیکس فائل کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کا ٹیکس فائل کرتے ہیں جو لوگ پاکستان کا رول کے لیے ٹیکس پریپیر کرنے کی نولیج تو نہیں بیسی کلی نولیج ہوتی ہے لیکن ہمارے پاکستان دیپارٹمنٹ نہیں اس کے اندر سر ایسی کوئی ضرورت پیش نہیں جی 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 کوئی ایسی نولیج جو بھی کنائید ہوتا ہے اسے وہ بیس لپ لے جی ایسی آپ کے کوئی ضرورت پیش نہیں آتی سر اچھا ہمارا جو آپ کے تاتھ یہ کوٹس کرتے ہیں اور تو آفر کمپلیشن جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی سرٹیفیکٹ ہوگیرہ سرٹیفیکٹ سرٹیفیکٹ اور اچھا پائیور وغیرہ اب پر وغیرہ کام وغیرہ لینے کے حوالے پروفائل وغیرہ اپڈیٹ کرنے میں نہیں ایسا ہم کوئی فریلانسر کا ایک سیکشن بنایا جائے گا فریلانسر کا اس کے بعد ایک انسٹیٹیوٹ سیکشن کروائے گا اس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی لیکن اس پوسٹ میسیج کوئی چیز نہیں 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 کوئی کوئی موڈیول بھی نہیں بتائیں گے ایسا کچھ نہیں بتایا جائے سلام علیکم سر آپ نے مینشن کیا جو انڈیویجوال ٹیکس سیشن اونلی کورپیشن جو ٹیکس سیشن وہ تو نہیں بلکل انڈیویجوال بزنس دونوں انکلوڈ کی ہوئی اگر آپ سلایڈ جا کے دیکھیں اپنی سلایڈ میں مینشن کیا ہوا ہے نہیں کیا ہوا تو میں آپ کو کہہ مینشن کیا ہوا ہے اس کے اندر انڈیویجوال بزنس ہے اور آپ کا لنسی فورمیشن ہے اچھا سر یہ بتائیں کہ یو ایس کے اندر ہر اسٹیٹس کا ٹیکس الگ ہوتا ہے تو پلیس 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 میں جن کو کہہ ہوں پلیس جو ہاتھ کھڑے کر لیجئے وہ سوال کیجئے محمد عثمان صاحب جی سر اسلام علیکم اچھا سر مجھے اس میں یہ بتائیے کہ آپ نے ویسے پہلے بتا دیا کہ نہ پیرول ہوگا نہ سیلس سیلس اینڈ یوز ٹیکس بھی نوانتے ہوگا ٹھیک ہے اس کورس میں وہ شامل نہیں ہے اچھا اب جو آپ نے پرسنل اور کارپیٹ میں بتانے ہیں ٹیکس ٹھیک ہے اس میں ایکشلی میں انسان ہو یو ایس ٹیکس آلیڈی کر رہا ہوں میں دیکھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس میں میرے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے تو میں پیرول سیلس ٹیکس میں انٹرسٹیٹ تھا وہ ہے ہی نہیں ہے تو باقی جائے اس میں گلٹی ٹیکس آپ کروائیں گے گلٹی ٹیکس گلٹی ٹیکس اس کے اندر وہ یہ نہیں ہو انکلوڈ ہوگا جو 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 سیٹیزن یو ایس کے ہیں اگر ان کی فورن پورپریشن ہیں تو اس کے لیے اس کو ریپورٹ کرنے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ٹیک ہے ٹیک ہے گلٹی ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس ٹیک سلام علیکم سیر سر میرا کوششن یہ ہے کہ جس طرح ابھی میں جو ہوں پاکستان میں پیکٹس کر رہا ہوں ٹیکسیشن کی یہاں پہ تو ہر آئے دن جو ہے نا والاس چینج ہو رہے ہوتے ہیں انکم ٹیکس میں بھی سلاپ چینج ہو رہتے ہیں ایس میں بھی ایسے ہی ہوگا نہیں اور اگر وہاں پہ ایسا اچھا اگر وہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم کیسے کوپ اپ کریں گے کہ لائک وہاں پہ تو ایسی لی بکس ایسی لی بکس آویلیبل ہوتی ہیں تو وہاں پہ وہاں پہ بکس وغیرہ نہیں ہوتی وہاں پہ ان کی ویب سائٹ پھر پبلکیشن آ جاتی ہے just like a newsletter کہ یہ چینج ہوئی ہیں اور وہ پبلکیشن آپ کی اپ جیٹ پبلکیشن آ جاتی اور ایسا نہیں کرتے وہ کہ وہ پورے پورے لوگ کہ آج آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ نئی چیز نہیں وہ ایک اسٹیبلیش سسٹم ہے اس کے اندر اگر کوئی چینجز بھی ہوتا ہے تو پبلکیشن کے دلو ہوتا ہے جی حسن صدیقی سلام مزر ایلو جی 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 بولیے مجھے پاکستان کی ٹیکس میں ہوں ٹیکس میں ٹیکس میں ٹیکس 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 دیکھیں ہر جگہ ہوتا ہے نخش وہاں پہ نہیں ہو تو وہ وہ سیم ہی ہوتا ہے چیزیں بس یہ ہے کہ وہاں پہ پچاس اسٹیٹ ہے ہر اسٹیٹ کا اپنا سیر تیکس لوگ ہے لیکن باقی کونسٹ وہ ہی ہوتا ہے انپوٹ آؤٹ پوٹ والا جی بندہ وہ سیس تیلیٹر جیسے پاکستان کا انوڈلی ویزا ہی ہے جی 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 بالکل ایسا ہے جی نایم گل سب نایم گل سب سن میرا question یہ ہے یہ اب جساں individual taxation ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت ہی complicated قسم کی اور multiple قسم کی incomes بھی ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی تو اب آپ ہمیں کیا کچھ specific incomes کو deal کرنا سکھائیں گے یہاں پھر اب ہمیں یہ سے کہیں گے کہ ہر قسم کی انکم کو کیسے deal کرتا ہے جس طرح crypto سے بھی انکم آ رہی ہوتی ہے دوسری انویسمنٹ سے بھی آ رہی ہوتی ہے جگہ جگہ property میں انویسمنٹ ہوتی ہے اور بہت ساری انویسمنٹ ہوتی ہیں individuals کی تو اس کے اندر ساری انویسمنٹ کا مطلب ہے سب کچھ وہاں پہ forms بنے ہوئے ہیں سکیجولی بنا ہوا ہے بزنس کے لیے سکیجولی بنا ہوا ہے رینٹ کے لیے روائلٹیز کے لیے تو ان جگہوں سے انویسمنٹ آنے کے لیے سکیجولی بنا ہوا ہے آپ کا کپیٹل گین کے لیے ساری چیزیں اس کے اندر کور ہوں گے ایسا نہیں ہے تو دیکھیں مجھے آپ کو ایک انڈیویجوال ریٹن کے لیے پریپیر کرنا ہے پہ بزنس ریٹن کے لیے جب میں بزنس کروں پہ بزنس کے ساری کٹیگریز آگا انڈیویجوال کروں پہ انڈیویجوال کے ہر کسیم کی انکم آگے آجی آئی فون آئی فون کے جے سر ایک قیشن اور تھا پلیس پلیس سر وہ یہ کہ سکس منٹس تو اس کے بعد اگر کسی یہ سوال ہے تو آپ کو لکھے دی رہی جے تاکہ ہم اس کو کلوز کریں سر پارٹنرشپ نائم گل سب بند کر دیجئے گا آپ کا پارٹنرشپ ہوتی ہیں تو دو پارٹنر اگر لے کے جلیں تو اگر دونوں پارٹنر یو ایس کے اندر ہیں اس کی ٹیکسیشن اور ایک پارٹنر یو ایس کے باہر ہے اور ایک یو ایس میں ہے یا دونوں باہر ہیں تو یہ تینوں کسیم کی کٹیگریز کور کرے جائیں گی پارٹنرشپ کے جی ہے اس کے اندر یہ پارٹنرشپ اسپیسیفک وہ ہے کہ اس کے اندر تینوں کٹیگریز اس لیے کور ہو سکتی ہیں آپ کے علام سے کہ وہاں پر صرف ایک فارم کا فارک ہوتا ہے اور باقی چیزیں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں کہ کون سارا لاز ہے جو سارا ٹیکس جو ہے وہ گورن ہو رہا ہے تو یہ تین میری پیسان کے اندر ہے وہاں پہ ہر کمپنی کے الگ الگ سوفٹیر سے انٹیوٹ کی الگ پروڈکس ہیں ڈریک کی الگ پروڈکس ہے تو جس کی آپ کو پروڈکٹ لینی ہو آپ یوز کرتے ہیں اور آپ اس کو کر کام کرتے ہیں آئی رس کا کوئی اپنا سوفٹیر نہیں ہے وہاں پہ سوفٹیر پیسو سے بائر ہو گئے ہیں اگر آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں جس میں نائنٹی پرسنٹ نائنٹی فائی پرسنٹ کیسز کے اندر لوگ کسی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں سی پی فرنس وغیرہ کے لیے تو آپ کا کچھ بھی بائے نہیں کرنا ہوتا دوسری ہے کہ جو پبکٹیشن پر میں نے کہا تو وہاں پہ کوئی آرڈینیس وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ پبکٹیشن چلتی ہیں آئی رس کی ویب سائٹ پہ چاہیے جس طرح ہم ادھر جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ ریٹنز فائل کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر یو ایس میں نہیں یہ ایسا نہیں بلکل ایسا نہیں نہیں جو انڈیویجولز ہیں وہ کیسے وہ ریٹن فائل کرتے ہیں جو انڈیویجول پرسن ہے وہ اپنی ریٹن خود اگر فائل کرنا جا رہا ہے اس کو بھی سافٹ کرنا پڑے گا اس کو بھی سافٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ ایک سپیسیف ایک کٹیگری ہے وہ ایک الگ ہے وہ فری میں سافٹیس وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بہت ہی منیمم کٹیگری کے لیے آتے ہیں لیکن وہ بھی آئی رس کا کوئی سافٹیر نہیں ہوتا باہر کے سافٹیر علاو اچھا ایک اور بات باقی سوال لینے آپ ریپیٹڈ بھی وہی کوئیسٹن کیے جا رہے ہیں بک جو ہے وہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو آپ نے دینی ہے میں اسی میں میں کوئیسٹ بھائیے اس میں وہ جو بک ہے وہ آپ نے خود اس میں جس طرح نوٹس وغیرہ بنایا ہوتے ہیں اچھا اس کا کوئی نام بتا سکتے ہیں جو آپ کوئی سوال لیکن سکتے ہیں سی آپ لیٹا سیلز اور ویٹی سائید اور کتنا پار ہے کتنا دور ہے کتنا قریب ہے کتنا مجھے یوکے کا ٹیکس کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں اس کے اوپر کمپیر نہیں کر سکتا مجھے تو یو ایس تیسا پتہ باقی کا نہیں پتہ سر میرا قویشن ہے پلیز میں کافی دیر سے ویٹ کر رہی ہوں یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی یہاں پہ اس پورس کو کمپلیٹ کرتا ہے بکر سرٹیفیکیٹ تو یہاں کی ارگنیزیشن دے رہی ہے بٹ لیٹر آن اپر سم پائر ٹائم بیٹر اگر یو ایس موف کر جاتا ہے تو یہ کورس اس کو کیسے بینفیٹ کر سکتا ہے وہاں پہ اسی پرسپیکٹیو سے یا انہی سروسیز کی حوالے سے دیکھیں وہاں ٹھیک ہے دیکھیں کام تو آپ کو آتا ہے نا یہاں پہ آپ نے ٹیکس پریپیرر کا کام کر لیا وہاں پہ جا کے آپ یہ کا کورس انروڈ ایجنٹ کا کورس ہوتا ہے تین جو میں بک دھوں گا اس بک کو پڑھنے کے بعد یا آپ انروڈ ایجنٹ کا کورس ہوتا ہے وہ سپیسیفیکلی کی ٹیکس فائلر کی ٹیکس سیٹیفیکیشن ہوتی ہے جو کہ صرف اسے جاپان سے انڈیا سے ہوتی ہے اور کینیڈا سے ہوتی ہے پاکستان میں یا دوبائی میں نہیں ہوتی ہے تو آپ اگر وہاں جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ نے ٹیکس پریپیر کا کام سیکھ لیا کیونکہ ہمارے پر زیادہ تر وہ یہ جو ہے وہ سیٹیفیکیشن ہے اور ہمارا کوس ہے وہ ٹریننگ ہے تو ہمارے پاس آپ دیکھیں گے ابھی جو باقی بیجز ہیں اس کے اندر یہ بھی موجود ہیں کینیڈا کے سی پی اے کے بھی موجود ہیں پلیز تاکیب صاحب بند کر دیجئے تو آپ جب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ لوکل سٹیفیکیشن آپ لے لیتے ہیں جو کہ ایک دن کے اندر تین پیپر کنڈکٹ ہوتے ہیں تین پیپر آپ کنڈکٹ کیجئے یہ کی سٹیفیکیشن لے لیجئے کام آپ کو آتا ہے تو یہ ہی آپ کو انشاءاللہ فائدہ بندے ہیں جب آپ کام کر کے جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر چیزیں ویسے ہی کلیئر ہوگی تو یہ محمد عثمان صاحب دوبارہ شاہد آ رہا ہے ناصر عارف صاحب ایک وقت میں کینڈی پلیز اور ہاتھ نیچے کر لیجئے اگر کسی نے سوال ختم کر لیے تو ہاتھ پلیز اٹھا دیجئے یہ ناصر عارف صاحب اسلام علیکم یہ میرا سوال یہ کہ کوئی چانس ایسے ہیں کہ اس کوٹس میں پی رول ایڈ ہو جائے کیونکہ مجھے سے لگتا ہے کہ نہیں وہ بلکل الگ سیگمنٹ ہے بلکل ہم لانچ کریں گے الگ سے اس کو الگ سے لانچ کریں گے لیکن وہ سیگمنٹ بلکل الگ ہے جی امران صاحب اسلام علیکم اسلام میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جیسے یو ایس کے اندر بہت ساری سٹریٹس ہیں پوچھٹی پلس سٹریٹس ہیں تو جو آپ ٹیکسیشن یا جو چیزیں آپ پروائیڈ کریں گے وہ کسی سپیسیفک سٹریٹس کے حوالے سے ہوں گی یا اس میں آپ ڈیویشن بھی بتائیں گے دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ جسنا آپ نے بتایا کہ بہت ساری سٹریٹس ہوتی ہیں ان کے سیپریٹس ہوتے ہیں تو سر یہ پھر کس طریقے سے سیمیلر ہوں گی جو میری مینڈیٹس ہوں گی وہ سب میں سیم ہوں گی بلکل صحیح ہے ٹھیک ہے پہلے سوال کے جواب میں دے چکا ہوں کہ یہ فیڈرل ٹیکس ہیں اور فیڈرل کا جواب ریٹن بنا رہے ہوتے ہیں تو سافٹریٹس کے اندر اتنی کیپیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ بیک اینڈ کی اوپر جو وہ ہے ان کا سافٹریٹس کا ریٹن بنا رہا ہوتا ہے تو آپ کو الگ سے کوئی نہیں بنانا ہوتا تو نیچے اسٹیٹ کا ریٹن بھی بنا رہا ہوگا جو اسٹیٹ میں سیلیٹ کروں گا اور فیڈرل کا ریٹن جب بنا رہے ہوں گے ہم اوپر تو آٹومیٹیکلی اسٹیٹ کا ریٹن بنا رہا ہوگا دوسری چیز یہ ہے کہ جی بلکل فیڈز جو ہے وہ آلماس ہر جگہ سیم ہوتی ہیں ٹھیک ہے کوئی ایک الگ سے نہیں ہے کیوں کیونکہ جو آئیریس کے پاس ڈیٹا جائے گا وہ انہی فیڈز میں جانا ہے آئیریس ہر سافٹیر کے لیے الگ فیڈل نہیں بناتا اس نے کہہ دیا بھائی ڈبلو ٹو ڈبلو ٹو کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر انکم ٹیکس آپ کو سرٹیفیکٹ ملتا ہے سالری کا تو وہاں پہ ڈبلو ٹو ملتا ہے کہ ڈبلو ٹو کی یہ پانچ آٹھ دس فیلڈیں ہیں تو یہ ہر سافٹیر کے اندر ہوگی اور ہر سافٹیر میں ڈبلو ٹو ہوگا تو پروکنیکٹ کے کومن سافٹیر ہے آن لائن سافٹیر ہے فری ورجن ہے آپ لوگ کے لیے تو دیکھ اس لئے یہ ہم نے چوت کیا تاکہ انٹیوٹ کی پروڈکٹس کوئی بک بک بھی انٹیوٹ کا ہے باقی سافٹیر بھی انٹیوٹ کیا تو یہ بہت ہی فلیکسیبل پروڈکٹ ہے جو اور لوگ ہمارے جو پرانے سوڈنٹس ہیں جنہوں نے انٹرو کنیکٹ کے اوپر کام کیا وہ آج ڈریکٹ کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ ساری فیلڈیں سیم ہوتی ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں آپ انکم کچھ کہیں اور ڈال رہے ہیں تو وہاں پہ کہیں اور ڈال رہے ہیں نہیں ایک سیم سکرین بنی آتی ہے انکم کا سیگمنٹ الگ ہوتا ہے ڈیڈکشن کا الگ ہوتا ہے سارے ایک ہی ونڈو کی اوپر بزیئے ونڈو کی سکرین چیز ہو جاتی اسلام علیکم سر میرا سری پیسن یہ ہے کہ جو یو ایس اے کا ٹیکسیشن ہے اور کینیڈا کا ٹیکسیشن ہے آیا یہ سیم ہے یا اس میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے کیونکہ ابھی آپ جیسے بتا رہے تھے کہ جو ایجنٹ کے لیے ہے سیٹیفکیشن ہے یو ایس اے جاپان کینیڈا اور انڈیا میں آپ کر سکتے ہیں تو کیا یو ایس اے اور کینیڈا کا ٹیکسیشن بھی سیم ہے نہیں جی مجھے کینیڈا میں نے پڑھا ہی نہیں ہے تو مجھے کینیڈا کا پتہ ہی نہیں ہے یو ایس کا پتہ ہے بھائی مجھے سیپ کہ یو ایس کا پتہ ہے کینیڈا کا نہیں پتہ جی علی عثمانی صاحب میرا ایک کوسٹن لیے ہے جو بک کیپنگ جو ہوتی ہے کیا اس کے لیے یہاں پہ اکرور بک کیپنگ آپ کروائیں گے بتائیں گے سیل ٹیکس وائلنگ کے لیے کیش اکاؤنٹنگ کے اوپر بھی بک کیپنگ سیل ٹیکس فائلنگ بک کیپنگ کبھی سے کوئی ریلیشن ہوگا کیسے سیل ٹیکس فائلنگ کے ریلیشنشپ دونوں کے ریلیشنشپ نہ یہ بک کیپنگ نہ یہ سیل ٹیکس کا کوئرس یہ سیمپل پیور انکم ٹیکس کا کوئرس سیل ٹیکس تو انہوں نے ہمیں بہات کہا تھا کس میں وہ پڑھائیں گے نہیں جنا پیسہ کچھ بھی نہیں جس نے بھی کہا غلط کیا سیل ٹیکس نہیں پڑھائے جائے گی وہ ری سیلر سیٹیفیکٹ کیا بات کر رہے ہوں گو سیل ٹیکس پرمیٹ اس کے اندر آپ کو سیل ٹیکس کی ریلیشن کرنا چکھائے جائے گی سٹیٹ کے اندر ستہائیس سٹیٹ کے اندر سیل ٹیکس ریٹن نہیں سمجھایا جائے گا کہ سیل ٹیکس ریٹن کیسے فائل ہوتا ہے سیب ری سیلر سے دیکھیں ایک کمپنی جب بنتی ہے نا لیل سی فٹا سا کیلئر کر دیں ایک ایسے آپ کو امیزون امیزون کے لیے آپ کو ایل سی بنانی ہے یو ایس کے اندر تو ایل سی کس طریقے سے بنے گی یا ای این کس طریقے سے بنے گا کیسے آپ یونک بزنس ایڈرس لیں گے کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو سیل ٹیکس میں ریجسٹرٹ کریں گے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ امیزون کے لیے ضرورت پڑتی ہیں یا آپ آئی ٹی کمپنی کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو اب فائل کس طریقے سے اب آگے آ جائے گا سیگمنٹ پیرول کا اور سیل ٹیکس ریٹن فائلنگ کا یہ دونوں اس کے اندر شامل میں جی ٹھیک ہے آپ کے تقریبا سوالات کمپلیٹ ہو چکے ہیں تھنکی سو مچ احمد احمد ساتھ سوری جو کچھ میسیج کے اوپر بھی سوالات آتا ہے دیکھ لو سر ایوری سیلری فور یو ایوری سیلری ایوری سیلری جو ہوتی ہے یو ایوری سیلری ڈیپینٹ کرتی ہے آپ کی جو انیشیل لگتی ہے وہ ایٹی تھاوزنڈ کے قریب لگتی ہے جو انیشیل ہے باکہ یہ انلیمیٹیڈ اس کی جتنی آپ کی جاتی چاہے یہ پاکستانی کمپنیز کے لیے باکہ یو ایس میں آپ کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں ڈالر میں سب کوئیو کچھ سوالات آتا ہے میں وہ بتاتا ہوں فائنیشلز وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنیشل بننے وے ملیں گے جی آپ کو یو ایس ٹیکس کے اندر فائنیشل کس کمپنی بنا کے دیتی ہے کیونکہ بک کیپنگ کی ٹیم الگ ہوتی ہے اور آپ کو سب کچھ بنا بنایا ملتا ہے سب کچھ آپ کو بنا بنایا ملتا ہے اس کے اندر سوالات ہو گئے ہیں جی ایل سی کور ہوگی اس کے اندر جی بلکل آپ ایل سی کی سرویسز پروائیڈ کر سکیں گے اگر آپ یہ پورس کر لیتے ہیں تو دیکھیں کینیڈا کا لاؤ الگ ہے یو ایس کا لاؤ الگ ہے آپ لوگا بہت بہت شکریہ تھنکس پور یور تائن تھنکس پور یور سپریسٹن اللہ اکسلام